اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین جنت کا بیان پارٹ تھیری ایک ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے کتنا ترستے ہیں اور ایک اولاد کے لیے ماں باپ ترستے ہیں اور ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں تڑکتے ہیں دیکھنے کے لیے اگر وہ لوگ کسی ویسے دور ہو جائیں پڑھائی کے ویسے یا کام کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو اس سے بچ اللہ کی دل میں جب محبت ہوتی ہے تو انسان جس سے محبت کرتا اس کو دیکھنے کو انسان ترستا ہے تڑکتا ہے بے چین پریشان اور بے قرار ہو جاتا ہے تو اب یہ حال بندوں کا آپس میں ہے کتنا تڑپتا ہوگا جو مومن ہے مسلمان مومن مرد ہو یا عورت ہو کیونکہ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ وتعالی سے ہے تو ہمارے دلوں میں کتنی چاہت ہوگی کتنی تڑپ ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ہم دیکھ سکے کہ جس نے ہم سب کو بنایا پوری دنیا کو بنایا جو ہمارا رب ہے خالق و مالک ہے وہ رب کیسا ہوگا کیسا دیکھتا ہوگا کتنی بیچینی ہوتی ہے مسلمانوں کے دلوں میں کتنی تڑپ ہوتی ہے اور کتنا شوق ہوگا کہ ایک انسان اپنے رب کو اپنے خالق و مالک کو دیکھ سکے تو انشاءاللہ آپ کی یہ چاہت آپ کی یہ تمنہ آپ کی یہ عارضو انشاءاللہ پوری ہوگی جنت میں آپ اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھ پائیں گے انشاءاللہ تو اس معاملے کے کیا کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے اس معاملے میں مسلمانوں کے تین نظریے ہیں تین طرح کاکیدہ لوگ رکھتے ہیں نمبر ایک کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ اولیاء جو پیر ہیں وہ مراقبہ اور کشف و کرامت کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھ لیتے ہیں تو بہت سے اولیاء ایسے جنہوں نے اللہ تعالی کو دیکھ لیا ہے ایک نظریہ یہ ہے کچھ مسلمانوں کا ماننا دوسرا ماننا یہ ہے کچھ مسلمانوں کا کہ نہیں کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ پائے گا نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں اور تیسرا نظریہ یہ ہے تیسرا قول یہ ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں اللہ تعالی کو نہیں دیکھ سکتا ہے چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو کسی نے آج تک اللہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن ہاں جنتی جنت میں اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھ پائیں گے اور یہی تیسری بات صحیح ہے یہی صلف صالحین کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام احمد اکرام کا یہ عقیدہ ہے اور یہی صحیح بات ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ پایا ہے آج تک کیا دلیل ہے اس کی بہت صحیح دلیل ہے مثال کے طور پر جب موسیٰ علیہ السلام نے عارضو اور تمنا ظاہر کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا کہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے یہ بعد تفصیل گزر چکی ہے تو جب اللہ نے تجلی صرف دیکھائی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوکے گر پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا جبکہ دیکھ نہیں پائے تجلی صرف آئی تو دنیا کے اندیکھ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں نبی ہے رسول ہیں اور اولوالعظم رسول میں سے یعنی بڑے رسول میں انتہاں شمار ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جب وہ نہیں دیکھ پائے بے ہوش ہوکے گر گئے ہیں تو ان کے لئے دوسرے بزرگ اولیاء کیسے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں لہذا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں دھوکہ دے رہے لوگوں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہماری آنکھوں میں یا انسانوں کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن جنت میں جب انسان جائے گا ایک مسلمان تو اللہ تعالیٰ وہ طاقت دے گا اللہ دوبارہ بنائے گا آنکھوں کے اندر اللہ وہ طاقت دے دے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے تو جنت کے اندر جنتی اللہ سبحانہ وتعالی کو ایسے ہی دیکھیں گے کہ جیسے ہم آج دنیا میں چودھوی چاند کو صاف نظروں سے دیکھ پاتے ہیں یہ بات کس نے کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر دوسری بات یہ ہے کہ جنت کے اندر کسی کے دل میں کوئی کینہ کپٹ حسد جلن بغض عداوت دشمانی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں دل سے نکال دے گا صاف کر دے گا اس بات کو اللہ نے سورہ آراف آہت نمبر فٹی تھیری میں بیان کیا ہے دل جنتیوں کا بالکل صاف کسی سے کوئی دشمانی نہیں ہوگی جو بھی دنیا میں ہے انسان سب اس کو بھول دیا گا اللہ اس کو صاف کر دے گا سارے مسلمانی دوسرے سے محبت کریں گے اور اچھی نظروں سے دیکھیں گے کوئی بھی دشمانی اور حسد اور جلن نہیں ہوتا جنت کے اندر کوئی بھی انسان بھوکا اور پیاسا نہیں رہے گا کبھی بھی نہیں اس سے پتہ چلا کہ آج لوگ ڈان کے سے لوگ پریشان ہیں بہت سے لوگ بھوکے ہیں اس میں بہت سے لوگ غیر مسلم کافر مشرق بھی ہیں بلکہ زیادہ مشرقین ہیں جو بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں کاج کی لوگ مسلمان ہو جائیں کلمہ پر اسلام داخل ہو جائیں تو جنت میں کبھی ان کو بھوکا نہیں رہنا پڑے گا یہ بات ہے جنت کے اندر کوئی بھی ہو کوئی بھی جنتی مسلمانی جنت میں جا سکتے کوئی بھی کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا جنت میں صرف اور صرف مسلمانی داخل ہو سکتے تو جنت میں کوئی بھی نہ بھوکا رہے گا کبھی بھی اور نہیں کبھی بھی پیاسا رہے گا کھانے پینے کی ساری چیزیں جنت کے اندر موجود رہیں گے جنت کا موسم اگر آپ پوچھیں تو موسم موتدل ہوگا میڈیم ہوگا نہ بہت زیادہ تھنڈی ہوگی اور نہیں بہت زیادہ گرمی ہوگی بہار کا موسم ہوگا اسی طرح جنت میں رشتہ دار آپس میں مل پائیں گے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جنت کندر یعنی آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا ہوگا کسی نے دادی کو نہیں دیکھا ہوگا کسی نے نانا کو نہیں دیکھا ہوگا تو کسی نے نانی کو نہیں دیکھا ہوگا تب لوگ چاہتے ہوں کہ کاش کہ ہم دیکھ لیتے پتہ نہیں وہ کیسے دکھتے ہوں گے دادی کیسے دکھتی ہوں گی بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہوگا بچپن میں انتقال ہو گیا ہوگا کچھ بیچارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ماں کو نہیں دیکھا چھوٹے تھے یا ماں کا انتقال ہو گیا ایسے بھی کچھ لوگ دنیا میں ہیں تو ایسے لوگ کتنا تڑپتے ہوں گے کاش ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ پاتے ہیں ہمارے ماں باپ کیسے ہیں دادا دادیاں کیسی ہیں ہماری بھائی کیسے ہماری بہنیں کیسے ہیں خالائیں کیسی فوپیاں کیسی تھی وہ کہ ہم بچے تھے اور انتقال ہو گیا تڑپ ہیں آپ کو دیکھنے کی چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اپنے ان رشتداروں کو تو دیکھ پائیں گے یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ کو جنت میں نصیب کرے گا کہ جنت میں جنتی اپنے دوسرے تمام رشتداروں کو دیکھ پائیں گے اللہ تعالیٰ ملاقات کروائے گا آپ سے ملاقات ہوگی آپ نظروں سے دیکھیں گے ان سے بات کریں گے سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے تو یہ ہوئی ملاقات کے لئے ایک اور بات ہوگی جس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ایک رشتدار آپ سے ملیں گے اس بات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ رات عیت نمبر 23-24 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ جب رشتدار آپ سے ملیں گے ملاقات اللہ کرا دے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتدار جنت کے نیچے درجے میں ہو کیونکہ جنت کے بہت سارے درجات ہیں تو مثلا جنت کے ٹوٹل سو درجے ہیں جنت کے ٹوٹل سو درجے ہیں تو مثال کے طور پر آپ پچاسوے درجے پر ہے ففٹی پر دوسرے رشتدار آپ مثلا فٹی پر ہے وہ وہ دس نیچے ہیں وہ آپ کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں آپ کی بہن بھی کوئی بھی ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو آپ کے رشتدار جو نیچے درجے میں مثلا فٹی پر ہے اللہ ان کے درجے کو بڑھا کے اوپر کر دے گا اور آپ کے برامر کر دے گا اللہ اکبر گویا آپ کو اوپر سے اٹھا کی نیچے نہیں کرے گا اتار کر کے بلکہ جو نیچے رشتدار ہوں گے اس کے درجات کو بلند کر کے اوپر کر دے گا اور اوپر کے رشتداروں تک پہنچے دے گا اللہ اکبری اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام ہوگا تو گویا پریشان نہ ہو کسی بھی رشتدار کا انتقال ہو گیا ہو کچھ لوگ ایسے ہیں جس کا کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ہو کسی کے ماں کا انتقال ہو گیا ہو لوگ ہمیشہ روتے رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں دکھ میں گم میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ ان کے لئے دعا کیجئے دعا مغفرت کریں لیکن اگر پریشان رہنا ہمیشہ رونا اور چھنا چھلان تو بلکل گناہ ہے ایسا نہیں کر سکتے یہ آپ کی ملاقات ہوگی یہ آپ سے دنیا سے جدہ ہوئے ہمیشہ کے لئے نہیں جنت میں آپ سے ملاقات ہو جائے گی جنت میں آپ ان سے مل پائیں گے اور جنت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہوگی ہاں پر یہ ضرور ہے کہ آپ بھی جنتی ہو آپ کے رشتدار بھی جنتی ہو تب کوئی جہنم میں ہوگا تو نہیں جنتی ان رشتداروں کا جنتی ہونا ضروری ہے اور آپ کا بھی جنتی ہونا ضروری ہے یہ رشتدار اگر جنتی ہیں تو آپس میں آپ کی ملاقات ہوگی اللہ تعالی دیدار کرائے گا انشاءاللہ اسی طرح جنت کے اندر کسی کو نوکری نہیں کرنی پڑے گی وہاں کوئی جوب نہیں کوئی بزنس نہیں کوئی محنت نہیں کوئی مشکت نہیں اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے اس سے بطلی ہے کہ آج جو لوگ نوکری کے ویسے کام کرنے کی ویسے نماز چھوڑ دیتے کام ہے ڈیوٹی ہیں مشغول ہوں بہت سے لوگ بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں بہت بیزی ہوں اصل میں نا ٹائم نہیں مل پاتا ہے نماز کیلئے استغفراللہ انہا للہ و انہا الہی راجع اب نماز کے لئے پیدا کیے گئے ہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لئے دنیا بھیجے گئے ہیں اسی کے لئے آپ کے بس ٹائم نہیں ہے اللہ اکبر تو جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ذکر و عذکار کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں جو بھی ان پر فرائض واجبات ہیں عبادت کرتے ہیں اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا تو جنت میں کسی کو کوئی جوب کوئی نوکری کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی سبحان اللہ بس آرام کریں گے آپ ذکر و عذکار کریں گے اللہ کو یاد کریں گے تسبیح بہن کریں گے کھائیں گے پییں گے آرام کریں گے اس طرح خواتین کو بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی کیچن میں آپ کو جا کے کھانا نہیں بنانا پڑے گا آپ کو صفائی نہیں کرنی پڑے گی آپ کو پوچھا نہیں ماننا پڑے گا آپ کو جھاروڑی لگانا پڑے گا آپ کو کپڑا نہیں دھونا پڑے گا یہ سب کام کے لیے دوسری لوگ موجود ہوں گے آپ بس آرام سے کھائیے آرام کیجئے آرڈر دیجئے بس تو خواتین بھی خوش ہو جائیں کیچن میں ان کا وقت برباد نہیں ہوگا کپڑے ان کو نہیں دھونے پڑیں گے پیریس ان کو نہیں کرنا پڑے بلکل آرام سے خواتین بھی ہوں گی نہ مرد کو نہ ہی عورت ہو کسی کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا آرام سے جنت میں رہیں گے اس لئے دنیا میں جو مسئیبت ہم مشکت ہے اس کو برداشت کریں لیکن دنیا کے کام کی وجہ سے عبادت کو نہ چھوڑیں دنیا کی کسی مصروفیت کی وجہ سے دین سے اب دور نہ ہوں دین سب سے پہلے عمل سب سے پہلے عبادت سب سے پہلے اس کے بعد کوئی کام ہے اس سے جنت کے اندر احترام عزت ریسپیکٹ بہت دیا جائے گا آپ کو عزت کے ساتھ آپ کو جنت میں بلائے جائے گا فرشتے آپ کو ویلکم کریں گے اہران و سر مرحبہ کہیں گے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ کو جنت میں لائے جائے گا اور جنت کے اندر اور بھی بہت سارے چیزیں ہوں گی آج کے لئے بس اتنا ہی باقی باتیں انشاءاللہ کل سنیں گے تب تک اپنا خیال لکھیں اور سوچتے رہیں کہ جنت میں اور کیا کیا نعمتیں ہیں وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلی وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ